سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں انڈیا اتحاد کے اعلان کے ساتھ جہاں بھی ممکن ہوگا آئندہ لوگ سبھا انتخابات میں قبل از انتخابات اتحاد کے لیے جائیں گے کانگریس پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنزہ کہنا ہے کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ان جماعتوں کے درمیان قبل از انتخاب اتحاد ہے یہ پری پول اتحاد لوگ سبھا انتخابات میں بی جے پی کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے اس حوالے سے پیش ہے یہ خاص رپورٹ انڈیا اتحاد نے ممبئی میں اپنی تیسری میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ اتحاد کے شراکتدار بی جے پی کو شکست دینے کے لیے کئی ریاستوں میں قبل از انتخابات اتحاد کے لیے جا سکتے ہیں اس حلال نے جمکشمیر کے سیاسی منظرنامے کو کافی گرما دیا ہے کانگریس پیڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت انتخابات سے قبل اتحاد کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے قریبی رابطے میں ہے جمکشمیر کانگریس کے صدر وقہ رسولوانی کا کہنا ہے کہ ان جماعتوں کے درمیان شراکتداری ایک حقیقت ہے اور جلد ہی سیٹوں کی تقسیم کا عمل شروع کیا جائے گا جمکشمیر نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں نے ریاسی کانگریس صدر کے بیان کی تائید کی وہی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دونوں علاقائی پارٹیاں اپنے سیاسی اختلافات کو چھوڑ کر بی جی پی کے خلاف متحد ہونے کے لیے تیار ہے پارلیمنٹ میں انڈیا ایلائنس میں تو ہیں ہی ہم کٹھے آپ ابھی ہمارا کیونکہ ہماری چھے سیٹیں ہوتی تھی آپ تو ویسے بھی لڈاکھ لے کے چھے ہیں تو ان چھے سیٹوں پہ ہماری سیٹ شیئرنگ کیا ہوگی اس پہ ابھی بات نہیں ہوئی مگر اوپر ہائر لیول پہ تو ایلائنس لگ بگ تائی ہے اب خالی نیچے سیٹ شیئرنگ کی بات ہے کہاں کون لڑے گا وہ تائی ہونا ہے سیٹ شیئرنگ کی جو بات ہے وہ چل رہی ہے بڑے اچھے باتاورن میں چل رہی ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں سیٹ شیئرنگ جو ہے وہ فائنلائز کر دی جائے اور یہاں پر جو ریجنل پارٹیاں ہیں جن کا جیادہ ووٹ شیئر ہے ان کو پرائیٹی ملیتا ہے یہ تو آبویس ہے کوئی بھی سمجھنے والی بات نہیں ہے اس میں تو ہوتا ہی ہے نا ایسا جب آپ کسی گھڑ بندل میں جاتے ہیں تو گھڑ بندلی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے کوئی نیجنٹہ کوئنٹس ہوتے ہیں کوئی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں جس میں ایڈھیر کرنا پڑتا ہے اس کو تو وہی چل رہا ہے ہم انڈیا لائنس کا حصہ ہیں تینوں کانفرنسز ہم نے اٹینڈ کی ہیں تینوں میٹنگز میں ہم حصہ رہے ہیں جو سب کمیٹیز بنے ہیں ہمارے میمبران ہمارے میمبر میں خود اس میں سے ایک کمیٹی کا میمبر ہوں تو انڈیا آلائنسز ہاپننگ انڈیا آلائنسز آباؤڈ انڈیا ایٹس آباؤڈ انڈیا ایز اہول ورسیز ای پروجیکشن جس کے اندر صرف دیکھت ہے لوگ بھائی بھائی بٹ رہا ہے بھائی بھائی جب میں کہتا ہوں تو اس کا طلب یہ ہے کہ جب انڈیا کا سٹرکچر بنا تو اس میں بھائی بھائی ہندو اور مسلمان دونوں بھائی اس ترقی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس اتحاد سے بی جے پی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پارٹی کے سینئر لیجر کوینڈر گفتا کا کہنا ہے کہ ان پارچوں کی اکھٹا ہونے کی کوشش صاحب ظاہر کرتی ہے کہ وہ جم کشمیر کے عام لوگوں میں بی جے پی کے قبولیت سے خوف صدا ہے چیلنگ تو ان کے لیے ہم ہیں جنہوں نے بھارتی انتہ پارٹی کے ڈر سے کٹھمندن کیا ہے باقی ہم آہ مور دن فیفٹی پرسنٹ سیٹ جتیں گے یہ ہمیں وشواس ہے پہلے بھی ان کو مہبوبہ کو ہم جانتے ہیں کہ ایک بھی سیٹ نہیں ہے فیلحال تو کیا نیشنل کانفرنس ان کو سیٹ دے گی یا نیشنل کانفرنس ان کو کسی سیٹ پر لڑائے گی لگتا نہیں ہے کیونکہ پی ڈی پی کا تو ادھار بلکو ختم ہو چکا ہے اور نیشنل کانفرنس کو بھی لوگ سمجھنے لگے ہیں وقت بتائے گا کہ یہ کتنا آگے تک ساتھ چلے گی سیاسی تذیہکار اسے یوٹی میں ایک بڑی سیاسی پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں سینر صحافی اور معروف سیاسی تذیہکار دینیش منوترہ کا کہنا ہے کہ کانگریس پی ڈی پی اور انسی کے درمیان نتہا جمو ڈیوجن کی دو سیٹوں پر بی جے پی کے لیے چیلنج بنے گا جس کی نمائنگی بی جے پی کر رہی ہے دیکھئے الائنس کا انہوں نے ایکسپیرمنٹ دوہزار انیس میں بھی کیا تھا جیسے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں تو یہ آپس میں لڑے تھے لیکن جمو میں ایک الائنس ہوا تھا جہاں کانگریس اور بی جے پی کے بیٹ میں ڈریکٹ فائٹ تھی بی ڈی پی نے بھی اپنا کینڈیڈ کھڑا نہیں کیا تھا اور نیشنل کانفرنس نے بھی نہیں کیا تھا اس سمیہ جو ادھونپورڈ روڈا سیٹ تھی وہاں بھی کانگریس کا کینڈیڈ تھا اگر یہ الائنس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چیلنج بن سکتا ہے بی جے پی کے لیے جمو میں بی جے پی کو کانگریس سے ٹف مقابلہ دے سکتی ہے اگر وان ٹو ون فائٹ ہوتی ہے تو پھر نیچرلی مقابلہ تو ہوگا سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ بی جے پی کو پشلے انتخابات کے مقابلے میں اس بار زیادہ محنت کرنی پڑے گی نیوز اٹین کے لیے منوش کال کی رپورٹ